پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل کی سماعت خاجہ برادران کے جوڈیشنل ریمان میں مزید چودہ روز کی توحصیح کر دی گئی ہے خاجہ برادران کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا گیا اور اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اب تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ خاجہ برادران کے جوڈیشنل ریمان میں مزید چودہ روز کی توحصیح کر دی گئی ہے پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل کے حوالے سے خاجہ سلمان رفیق اور خاجہ ساد رفیق جو ہیں وہ آج اعتصاب عدالت پیش ہوئے جہاں پر ان کے جوڈیشنل ریمانڈ میں مزید چودہ روز کی توصیح کر دی گئی ہے اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد مرد و خواتین کارکنان یہاں پر پہنچے جن کی پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی تو تقرار بھی ہوئی اور اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کارکنان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ عدالت کے اندر داخل ہوا جائے لیکن پولیس کی جانب سے سیکیورٹی سخت تھی اور اس موقع پر ان کو عدالت کے باہر ہی روک لیا گیا اب چودہ روز کے ریمانڈ میں توصیح ہوئی ہے تو بات کریں گے محمد سکلین جاوید سے سکلین جاوید چودہ روز کے جوڈیشنل ریمانڈ میں توصیح ہو گئی جی تاہر بساب عدالت کے ڈیوٹی جیج جوادل حسن کے روپ روپ پراؤن ہوسنگ سسائٹی کیس پر سمات ہوئی جس میں فاجہ صدیق اور صدیق کو عدالت کے روپ روپ پیش کیا گیا عدالت میں فیکین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد فاجہ برادران کے جوڈیشنل ریمانڈ میں چودہ روز کی دوسیح کر دی ہے عدالت میں مزمان کو اٹھارہ ارکل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم یہ ہے سمات کے موقع پر عدالت میں اٹھار کیا کہ نیپ تفتیشی کہاں ہے اور تفتیش کا عمل کہاں تک پہنچا ہے تو نیپ پروسکوٹر وارثلی جنجیوہ کی طرف سے بتایا گیا کہ تفتیش کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد جلد ہی یہ روپورٹ عدالت میں بھی پیش کر دی جائے گی جس پر عدالت میں قرار دی ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی شخص کو غیر مہینہ مدت تک جیل میں بند نہیں رکھا جا سکتا لہٰذا جلد ہی روپورٹ عدالت میں پیش کی جائے نیپ پروسکوٹر کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ روپورٹ جلد ہی عدالت کے روپ دو پیش کر دی جائے گی جس پر عدالت نے ان کے جیڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کرتے ہوئے سمات اٹھارہ اپریل تک ملتوی کر دی ہے فاجہ برادران پر نیپ کی طرف سے الزام ہے کہ انہوں نے پیرا گاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی میں کروڑوں روپے کے مالی فائد حاصل کیے تھے اس کے علاوہ انہوں نے چالیس پنال ارازی پیرا گاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی سے حاصل کی اور اگزیکٹی بیلڈرز کی طرف سے دک کروڑ پر ان کے اکاؤنٹس پر جمع کروایا گئے تھے نیپ کی طرف سے ان پر الزام ہے کہ وہ پیرا گاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ڈریکٹرز میں بھی شامل رہے ہیں جبکہ ایک ملزم کیسر امین بھٹ اس کیس میں وان ام آف گوا بن چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ فاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق بھی پیرا گاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ڈریکٹرز میں شامل ہیں جبکہ ان کی اہلیہ غزالہ اور ان کے بیٹے کے نام پر بھی کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہیں آج اس کیس پر مزید سماعت کوئی تو عدالت نے ان کے جوڈیشن ریمان میں چودہ روز کی توسیق کر دی ہے جوڈیشن ریمان میں مزید چودہ روز کی توسیق کر دی گئی شکریہ محمد سقلین جاوید